موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک آئین اور پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی بنگلہ دیشی موڈل اور قومی حکومت کی بات کچھ عرصے کے بعد کیوں کی جاتی ہے ناظرین آج قومی سبلی کے جلاس میں آپوزیشن کی جانب سے حکومت کو بنگلہ دیش میں پیش آنے والے حالات سے ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ جو کچھ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام نے اب تک چار فوجی حکمرانوں کو بھی برداشت کیا ہے کبھی کاکڑ فاملے کے تحت سب کو گھر بھیج دیا گیا تو کبھی عدالتوں نے منتخف وزراء آزم کو عدو سے ہٹا دیا لیکن پاکستان کی سیاسی لیبارٹری میں تسلسل کے ساتھ تجربات کیے جاتے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں بنگلہ دیشی موڈل کی گونج آج سے نہیں بلکہ گزشتہ ڈیر دہائی سے سنائی دے رہی ہے ملک کے چند اناثر سیول ملٹری تعلقات میں ذرا سا تناؤ دے کر بنگلہ دیشی موڈل کا چورن بیشنے نکل پڑتے ہیں لیکن کیا پاکستان بنگلہ دیشی موڈل کے لیے تیار بھی ہے ناظرین بنگلہ دیش میں دوزار ساتھ میں حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد فوج نے ایک عبوری حکومت قائم کی جس نے اگلے دو سال تک مدھ پر حکمرانی کی اس نگرہ حکومت نے ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو بد انوانی کے الزوات میں گرفتار کیا اس دوران بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہوئی جس کے نتیجے میں تین سو کے قریب لوگ مارے گئے مگر ان دو برسوں کے دوران بیروکرسی میں بہتری لائے گئی انتخابی اصلاحات کی گئی جس کے بعد عام انتخابات میں ووٹوں کی شرعہ ستر فیصد کے لگ بھگ رہی دو سال نو کے آغاز میں قومی حکومت کی اصلاحات کی بدولت اقتدار حسینہ واجد کو منتقل ہو گیا دو سالہ بنگلہ دیشی موڈل کا پاکستان کی سیاست میں گدشتہ سترہ سال سے تذکرہ جاری ہے اب جب بھی پاکستان کے سیول ملٹری تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں تو چوک چراہوں اور سکرینوں پر بنگلہ دیشی موڈل کا چورن بیشنا شروع کر دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے حکومت میں جب میمو گیٹ کی وجہ سے سیول ملٹری تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا تو ہر فورم پر بنگلہ دیشی موڈل کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں اس کے بعد جب یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت پر وزارت عظمہ سے فارق کیا گیا تو ملک میں بنگلہ دیشی موڈل کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں یہی نہیں پیپلز پارٹی حکومت کے آخری سال میں عوامی تحریک سبرہ ڈاکٹر طاہر القادری نے منار پاکستان پر جلسہ کیا تو اس وقت بھی بنگلہ دیشی موڈل کی باتیں ہونے لگیں دوزار چودہ کے دھرنوں کے دوران بھی پاکستان کے مسائل کا حل بنگلہ دیشی موڈل میں ڈھوننے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جب ڈان لیس کا معاملہ سامنے آیا تو پھر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ کاکڑ فارمولے کے تحت سب کو گھر بھیج دیا جائے اور ملک میں بنگلہ دیشی موڈل متعارف کروایا جائے پینما کیس میں نوازشوری کو وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا تو وہ خود تو جی ٹی روڈ پر مجھے کیوں نکالا کی دہائی دیتے رہے لیکن اسلامباد میں پھر بنگلہ دیشی موڈل کی بات کی جانے لگی اس کے بعد دوزار اٹھارہ کے انتخابات ہوتے ہیں اور سیم پیج کی راگ کی وجہ سے بنگلہ دیشی موڈل کی گونچ کچھ عرصے کے لیے تھم گئی لیکن پھر اکتوبر دوزار اکیس میں ایک اہم ادارے میں اہم شخصیات کی تائناتی پر نوٹفکیشن میں تاخیر کی باعث ایک مسئلہ پیدا ہو گیا جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیشی موڈل کا چورن بیشنے والے مارکٹ میں اب کچھ نئی چیز بیشنے کے لیے لائیں گے لیکن وہ ایک بار پھر اپنی پرانی فقریہ پیشکش کے ساتھ بنگلہ دیشی موڈل ہی سامنے لائے ناظرین اپریل دوزار بائیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدد میں اتماعات کامیاب ہو گئی اور بنگلہ دیشی موڈل کا چورن بیشنے والے وقتی طور پر کامیاب ٹھہرے تحریک انصاف کو چھوڑ کر پارلیمنٹ میں موجود باقی تمام جماعتیں نئی حکومت کا حصہ بن گئی لیکن سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے قومی حکومت کے تمام خواب چکنا شور کر دیئے پی ڈی ایم کی حکومت اگست دوزار تئیس میں ختم ہوئی تو انتخابات نوے روز میں ہو جانے چاہیے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا نگرا حکومت قائم ہوئی تو پھر بنگلہ دیشی موڈل کی باتیں کچھ حلقوں میں ہونا شروع ہو گئیں اور دلائل کے امبار لگائے جانے لگے کہ آئین میں لکھا ہے کہ انتخابات نوے دنوں میں ہوں گے اگر نہیں ہو سکے تو بنگلہ دیشی موڈل کی طرز پر اسی حکومت کو دو سال تک کے لئے کھیجا جائے آئین کی خلاف ورزی چاہے ایک بار ہو چاہے ایک سے زائد بار کیا فرق پڑتا ہے لیکن سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے آٹھ فروری کو انتخابات ہو گئے اور جو کہا جاتا تھا کہ موشی استحقام کے لئے سیاسی استحقام ضروری ہے لیکن انتخابات کے بعد بھی ملک میں سیاسی استحقام نہیں آسکا ناظرین مائنس طریقہ انصاف وفاق میں حکومت قائم ہو گئی خیبر فکتونخواہ کے علاوہ باقی صوبوں میں حکومتی اتحابیوں کی حکومت بن گئی لیکن آج بھی ملک میں سیاسی ادم استحقام کی بات ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراو کی صورتحال ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان مہاد ذرائی ہے حکومت بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ ایک جماعت کو عدلیہ کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے آپوزیشن کا موقف ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کے لیے پارلمیٹ میں قانون سازی کی جاری ہے لیکن کل جو بنگلہ دیش میں مناظر دیکھے گئے کیا پاکستان ان مناظر کا متحمل ہو سکتا ہے اسی موضوع پر مزید بار کریں گے اپنے پانلس کے اپنے پروڈکشن کراتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن سینہ تزیاکار غریدہ فاروقی صاحبہ مسلمی قنون سے ان کے رہنوان رانہ احسان عفضل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کے رہنوان نئی مہدر پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ غریدہ صاحبہ آپ سے سب سے پہلے میں آغاز کروں گا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت جانے کے بعد ایک کمپیرزنز کل سے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل سوابی کے جلسے کے اندر بھی اس کا ذکر کیا آج قومی سیملی کے فلور کے اوپر بھی جو ہے اس کا ذکر ہوا اور شباز شریف صاحب کو بار بار یہ میسج دیئے گئے کہ جناب پوچھ لیں دیکھ لیں حسینہ واجد سے ڈسکس کر لیں کہ بھاگا کس طرح جاتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کا موقع بھی نہ ملے یہ فیر کمپیرزن ہو رہا ہے کیا حالات واقعی اس نیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ شباز شریف صاحب کو بھی پریشان ہونا چاہیے نہیں مسوری خان صاحب یہ بالکل بھی فیر کمپیرزن نہیں ہے بنگلہ دیش کی اپنے گانامیکس ہیں اپنے ان کی گرانڈ ریالٹیز ہیں اور یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو بطور صحافی میں ہے تو اس چیز کو دیکھ کے حیران کی کہ بنگلہ دیش آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کے اکنومک موڈل کی اس کے گووننس موڈل کی پاکستان میں بھی مثالیں بھی جاتی تھی ابھی چند ہفتے پہلے تک چند مہینے پہلے تک کہ دیکھیں برلہ دیش کہاں پہنچ گیا تیکسائل کہاں تک پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ so on and so forth anyway coming back to the point coming back to your question جو میں جواب دینا چاہر ہوں پاکستان طریقہ انصاف تو دیکھیں ابھی 1971 کا شیخ مجیب کا ایک بیانیا میں ایک ٹوئٹ کیا تھا ابھی کچھ ہفتے پہلے تک تو پاکستان طریقہ انصاف 1971 کو پاکستان کے لیے یا اپنے لیے اس کو استعمال کر کے یا misuse کر کے پاکستان کے خلاف بیانیاں کے طور پر اس کو سامنے لے کے آئی تھی شیخ مجیب کو تو وہ ہیرو منا کر پیش کر رہا تھے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی تو اب پاکستان طریقہ انصاف کیا کہتی ہے جو شیخ مجیب کے مجسمے خود بنگلہ دیشی عوام جس طرح سے گرا رہے ہیں اور جس طرح سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور شیخ حسینہ ماجد کے بارے میں اب کیا بیانیاں پاکستان طریقہ انصاف بنائے گی کہ اسی طرح سے جس طرح سے ایک دو منٹ کی ویڈیو کلپ ٹوئٹ کی عمران خان نے اپنے ٹوٹر ایکاونٹ سے کہ اب دوبارہ سے وہ اسی طرح کی کوئی دو منٹ کی نہیں جانے بیش سیکنڈ کی مجیب کے مجلس میں لگے ہوئے تھے پانہ دیشی عوام نے اس کو نکالے ان کو اتارا ان کو گھرایا بلکہ اور بتا دیا پانہ دیش کے عوام نے ان کے نزیق اصل غدار آن تھا غدار آن تھا یہی ٹیک تھا نا پاکستان طریقہ انصافی کینبین کا جہاں پاکستان طریقہ انصاف ہے جو کل تک جنرل باچواہ کو قوم کا باپ کہتی تھی ان کے احسان مند رہتے تھے اور ان کو اور دیموکراتک جنرل کہاں کرتے تھے اور کیا کیا کچھ ان کی تعریفوں کے زمین و آسمان کے خلابے نہیں ملائے کرتے تھے پھر اس کے بات کیا کہہ دیا یہی تھے پاکستان طریقہ انصاف پالے جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کو باپ کہتے تھے کون کا آج کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کون کا بگڑا ہوا بچہ کل تک مولد فضل رحمان کو کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے آج ان کے قدموں میں بیٹھے رہے محمود اجرزری کی کل تک کس طرح سے نقلے نہیں ہوتارا کرتے تھے آج ان کو اپنی تحریک کا تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کا ان کو سرورہ بنا دیا اور ان کے مذاکرات کے لیے بیسرورہ بنا دیا کل تک کہتے تھے یہ فوج فلاں ہے یہ چیز ہے یہ اس طرح کی ہے ملک میں غدار کون ہے میر جعفر کون ہے کیا کیا کچھ نہیں کہا اور آج کہتے ہیں اسی فوج سے مذاکرات کروں گا تو پاکستان تریکی انصاف کی تو آپ بات ہی نہ کریں ان کا بیانی ان کا تو نہ کوئی بیانی کا سر ملتا ہے غریرہ آپ نے آپ نے کل ان کا سوابی کے جلسہ دیکھا میں نئی مہدر پنچوتا صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ سوابی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا نہیں ہے جتنا بڑا جلسہ کل ہوا ہے پاکستان تریکی انصاف لہار کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا دوزار گیارہ کا پھر اس کے بعد دوزار گیارہ کا وہ بھی کافی بڑے جلسے سے پاکستان تریکی انصاف جلسے تو بہت بڑے بڑے کر لیتی ہے اسے کوئی ڈاپ دیں بہت جلسے میں ان کے قبر کی ہیں آپ نے بھی قبر کی لیکن کیا ان کے بیانیے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے ٹھیک یا صرف ڈیرھ کروڑ بوٹر جنہوں نے ان کو بوٹ دیا صرف وہ کھڑ پاکستان کی آبادی ڈیرھ کروڑ تو نہیں ہے چونس کروڑ کی آبادی ہے ٹھیک ہے تو یہ نوے بھی سے بالکل بھی نہیں منتا پاکستان کا صرف ریجسٹر بوٹر کی تعداد میں سے ایک ہے دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آپ کو احتجاج پہ نکلتے ہوئے پاکستان تریکے انصاف کے یا امران فان کی رہائی کے لیے کوئی کامیابی ہوتی رہی نظر آئی اگر مقبوریت کا دعویٰ رکھتی ہے یہ جماعت تو اسٹابلشمنٹ کی پاؤں پر کیوں پڑی گئی آج پاؤں کی پڑی گئی آج میں پوچھتا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ فوت سے مذاکرہ ٹھیک میں پوچھتا ہوں جی بہن سے نئی مہدر نئی مہدر پنچوتا صاحب آپ کو سبق حاصل ہو گیا جناب آپ پوچھتے تھے غدار کون ہے دیکھ لیجئے شیخ مجیب کے مجسمے جو ہے وہ کس طرح توڑے گئے ہیں ان کو آپ نے ہیرو بنایا ہے تھا دوسرا غریضہ صاحبہ کہہ رہی ہے کیوں پاؤں پکڑتے ہیں اسٹابلشمنٹ کے آپ آپ یہ اس طرح اتجاج ہوتا ہے یہ بنگلہ دیش کے اندر اس طرح اتجاج ہوا ہے کہ پاؤں پکڑے جاتے ہیں جواب دیجئے نئی مہدر پنچوتا صاحب بہت شکریہ منصور بھئی آپ نے موقع دیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شوک کے اندر اب دو وار ایک طرف ہمارے رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر غریضہ فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مکمل پاکستان طریقہ نصاف کو مسلسل کرتی ہیں اگر کوئی صحابی جو ہے میرا خیال میں اگر نیوٹرل ہو کے سب کو کرتیز کرے تو وہ سارے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی کریں ہم میں بھی غلطیاں ہوں گی اوروں میں بھی غلطیاں ہوں گی پھر اوروں کی غلطیاں بھی آپ آئی لیٹ کریں سیکنڈ بات یہ ہے کہ نائنٹین سیمٹی ون کی جو بات کی جارہی ہے ہمارا موقع اس کیوں کو بڑا خیال ہے غریضہ صاحب بھی جمعات کو ڈیریل کیا گیا کہ عوام کی رائے کو عوام کی رائے کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا آج بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم دوسروں کے سویجے نہیں اٹھے اور سیکنڈ بات یہ ہے غریضہ صاحب غریضہ صاحب ہمیں آپ کی آواز نہیں آپ نے کچھ بولا ہمیں سن نہیں سکے آپ کو یہ یہ نائن صاحب نے بات کی ہے نائنہ حضرت پنجوتہ ابھی نائنہ آئیں نائنہ میرا خیال ہے ان کو چند مہینے ہوئے ہیں پاکستان تلیکہ انصاف میں لیکن میں دو ازدار چودہ سے پاکستان تلیکہ انصاف کا یہ سارا جبر برداشت کر رہی ہیں تو میں نہیں نہیں یہ الزمات برداشت کر رہی ہیں تو ایک تو ہم صحافت ان کے کہنے پر نہیں کریں گے پاکستان تلیکہ انصاف کے کہنے پر دوسرا نیوٹرل کا لفظ نہ استعمال کیا کریں برائے مہربانی اس نیوٹرل پر بھی آپ یوٹن لے چکے دیکھیں گریضہ فروغی صاحبہ آپ اپنی باری پر بات کیجئے گا ایسے پھر پرگرام جو ہے نا وہ نہیں چل پائے گا بار بار انٹرپٹ کرتی رہیں گی تو میں بلکل جو ہے پھر میں بھی موقع نہیں دوں گا پھر وہ مناسب نہیں ہوگا آپ نے جتنا زہر اگلا پاکستان تلیکہ انصاف کے خلاب میں پورا مکمل طور پر سنتا رہا میں نہیں بولا میں نہیں انٹرپٹ دیا کیونکہ آپ دیفینیٹلی کہتی ہیں کہ صافی ہیں لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ صافت ہے جس طرح سے آپ ایک پارٹی کو کریٹسائز کرتی ہیں اور ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نایم صاحب اون کی رائے ہے نا نایم صاحب اون کی رائے ہے وہ رائے رکھنے کے اختیار تو ہے یہ نا دوسری طرف بھی رائے دیکھیں ایک طرف رائے نہیں ہوتی نو 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 ایک طرف رائے نہیں ہوتی رائے ہوتی ہے جب آپ نیوٹرل ہو کہ جب آپ کے ایک پروفیشن ہے اس پروفیشن کے مطابق بنتا ہے سیکنڈ بات یہ ہے میں نیا آیا ہوں پرانہ آیا ہوں لیکن الحمدللہ حق کے ساتھ کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں آیا ہوں اور آپ اپنی طرف کھڑی ہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنا ایک موقف ہے نائنٹی سیمٹی ون کی جو بات کی جا رہے تھی بڑا کلیر ہے ہمارا موقف وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اچھا دوسرے لوگوں کے بھی بیانات اٹھا لیں نواز شریف صاحب کے اٹھا لیں باقیوں کے اٹھا لیں خائد صاحب کے اٹھا لیں ان کے بھی بیانات اٹھا لیں ان کے کیا تھے مجیب اور امان کے حوالے سے اور ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر ایک باپ جو ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک غلطی کرے گی اور صرف غلطی یہ نہیں کرے گی کہ چودان سال سے وہ بہاں پر وہی جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جانا ان کے اوپر مقدمات بنانا ان کو جیلوں میں ڈالنا سٹوڈنٹس کو کہنا کہ یہ غددار ہیں شامل ہی نہیں ہونے دیا گیا اور پھر یہی صورتحال چلتی رہی جو آج پاکستان کے اندر ہے اور اگر یہ پاکستان کے اندر اسی طرح سے چلتی رہے گی جیسے چل رہی ہے تو دیفنیٹلی وہی علاعت ہوں گے اور جب ایسا سارا سنیریو کیے گیا چودان سال کے اندر تو پھر دیفنیٹلی جو جس نے کیا اس کے والد کنوں نے مجسمہ توڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا وہ بھی تو کسی کے بچے تھے بھائی تھے بہن تھے بزرگ تھے نئیم صاحب ایک سوال یہاں پہ ایک بنتا ہے یہاں پہ سر ایک سوال بنتا ہے نئیم صاحب ایک سوال لے لیے سر ایک سوال لے لے آپ دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہو جائے گا سر ایک چیز کا فرق ہے نا ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ جو سٹوڈنٹس تھے جو طالب علم تھے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا فوت سے یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ کی میر بانی ہم سے مذاکرات کر لیں آپ کی میر بانی بندہ پوائنٹ کر دیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں وہ یہ کام تو نہیں کر رہے تھے نہیں دیکھیں وہاں پر ان کے اوپر ظلموں ستم ہو رہا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ نکلے اور اپنا حق کے لیے نکلے جو ان کے اوپر ستم ہو رہا تھا ابھی بھی جو سابق وزیراعظم ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں جن کی رہائی کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے یا رہا کر دیا گیا ہے ان کو اسی طرح سے ڈالا گیا ہے جیسے آج پاکستان کے اندر صورتحال ہے آج ہمارے لوگوں کو جو سوشل میڈی کے دشتگرد کہا جا رہا ہے آج وقلا کے اوپر دشتگردی کے مقدمات میری اوپر دشتگردی کا پرچہ ہے اور لوگوں کے اوپر دشتگردی کے آج ہم سارے ٹیررسٹ ہیں آج جو حق کی بات کرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے آج اگر کوئی صحافی بات کرتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے آج اسے قتل کرنے کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر یا کسی جگہ پر جاتی ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا کون نہیں بنانے دے رہا کون نہیں عرشت شریف کے قتل کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے دے رہا اگر یہی صورتحال رہے گی تو ڈیفنیٹلی وہی صورتحال ہونے جا رہی ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ غلطیاں جو وہاں پر ہوا اور جو وہاں پر یہ صورتحال ہوئی یہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے میں ذرہ رانا صاحب سے جب آپ عوام کو عوام کا حق نہیں دیں گے تو ڈیفنیٹلی انقلاب کی طرف لوگ بڑھتے ہیں رانا صاحب رانا صاحب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آٹھ فروری رانا صاحب سے سوال کرنوں وہ پوری دنیا نے دیکھی اور پوری دنیا میں پتا چلا کہ کس طرح دھانلی زردہ الیکشن کیا گیا نائنٹی فیصد عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو اور عمران خان کے عوام عمران خان کے صاحب میں رانا صاحب سے پوچھ لوں نہیں آپ کو ایک سروے کرا لے آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں یہ رانا صاحب آپ آپ کے تو ساتھ ہی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پنچوتا صاحب آپ نے گفتگو سنیے آپ سن رہے ہیں حالات کتنے سیرس ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کی سنگینی کا اندازہ کیجئے آپ کو موقع نہیں ملے گا یہ نہ ہو کہ وہ پھر آپ کو کہنا پڑ جائے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں دیکھیں منصور بھائی میں زیادہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا جب مساہ کے جمہوریت ہوا تو وہ کوئی پرفیکٹ نہیں تھا اس میں بڑے مسائل تھے اس کے عملداری کے اندر لیکن وہ بہت بڑا ایک سٹیپ فورڈ تھا اور جمہوری سپیس جو دوہزار آٹھ سے اٹھارہ میں تھی پاکستان میں شاید وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی جمہوری سپیس جو جمہوری جماعتوں کے پاس اویلبل تھی وہ نہیں تھی پھر دیکھیں یہ جو انقلابی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے علمبردار جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈشری کے کاندوں پہ چڑھ کے اقتدار کے اندر آئے اور جب یہ اقتدار کے اندر آگئے تو یہ ڈکٹیٹر بن گئے اور فاشسٹ بن گئے اور انہوں نے ہیروین کے کیسز جو ہیں وہ آپوزیشن پہ ڈالنا شروع کر دیئے اور یہ جو جمہوریت کے علمبردار ہیں ان کو پریڈیٹر آف پریس فیڈم کا لقب ملا پھر یہ اتنے جمہوری تھے کہ ان کے اپنے سابقہ ہیں یا پتہ نہیں حاضر بھی ہیں صدر پارٹی کے ان کے انہوں نے کہا کہ یہ نیپی چینج کرواتے رہے اور پھر یہ اتنے جمہوری تھے کہ یہ اپنے جو ان کے جو کوئلیشن پارٹنرز تھے ان کو بھی مونی لگاتے تھے ان کو بھی ٹیلی فون کال کروا کے وہ اسیمبلیوں میں ان کے نمبر پورے کرواتے تھے اور آپوزیشن کو تو چھوڑیں جس طرح کا یہ رگڑا نکال رہے تھے پھر جب ان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا تو انہوں نے پھر ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھڑا کر دیا پہلے تو یہ آئی ایم ایف کا معیدہ تباہ کر کے یہ ملک کو معاشی دلدل میں ڈال گئے ویسے رانہ صاحب ایک سوال ایک سوال سر یہ بھی آپ نے جو بات کہی کہ فون کروا کے جو ہے وہ بندے پورے کرواتے تھے یہ آپ کی حکومت کے اندر جو بندے پورے ہوئے میں ہیں یہ آپ کی فون کالز کے اوپر ہوئے ہیں یا کسی اور کی فون کالز پر ہوئے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو ان کو آفر دی گئی تھی نا پیپلز پارٹی نے ان کو کہا تھا کہ آ کے ہمارے ساتھ حکومت بنا لو تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں بنانی ہم نے صرف انتشار پھلانا ہے تو وہ آپشن تو ان کے پاس موجود تھی پھر جو باقی بچے انہوں نے حکومت بنا لی کیونکہ ملک کو آگے لے کے چلنا تھا بارحال دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بنگلہ دیش میں جو اب حالت ہوئی ہے انہوں نے یہ اٹیمٹ کر چکے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوشش نہیں کر چکے یہ بارہا کوشش کر چکے ہیں اس ملک کو سر لنکا بنانے کی بھی کوشش کر چکے ہیں اور پھر یہ کہہ کے کہ پاکستان خان نہیں تو پاکستان نہیں ریڈ لائن خان ہے انہوں نے نو مئی کو وہی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ عوام کا جمع غفیر نکلے گا اور ہم ریولوشن لے آئیں گے لیکن عوام نہیں نکلی ہزاروں کی تعداد میں سیاسی جتھا نکلا اور اس نے یک وقت دس شہروں کے اندر جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو جلایا لیکن ایک بندہ بھی نہیں مرا ایک بھی گولی کیونکہ فوج نے گولی نہیں چلائی اور ان کا جو ایک کہلے منصوبہ تھا وہ سامنے آگیا پھر انہوں نے جشن منایا انہوں نے خوشی منائی کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دی اور خان صاحب نے کوٹ کی پرمیسز میں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرو گے تو پھر یہی ریولوشن اور انقلاب آئے گا لیکن وہ نہیں آیا رانہ صاحب مجھے اب یہ انقلاب لارہے ہیں اب یہ انقلاب منصور بھائی لے کے آرہے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بات ہمیں پتا ہے یہ جتنے بھی پینلسٹ ہیں سب کو پتا ہے what has happened my point is کہ آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں we are talking about a national government یہاں پہ سینہ تجزیہ کار جو ہیں وہ بار بار یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب national government اگر بن جائے تو اس سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے یہ تو میں نعیم صاحب سے بعد میں پوچھوں گا کہ کیا ان کے سرکلز میں ایسی کوئی option discuss ہوئی ہے لیکن اگر آپ کے سرکلز میں ایسی کوئی option discuss ہوتی ہے will you take that seriously آپ اس کو سجیدگی سے لیں گے نہیں دیکھیں جو ایسی discussion پہلی بات تو یہ کہ ایسی کوئی discussion نہیں ہو رہی power circles میں اور اسلامباد میں تو کم از کم نہیں ہو رہی اس چیز کی میں آپ کو تصدیق کر دیتا ہوں جو پی ایم ہاؤس اور اس کے گرد و نواہ میں جو منسٹریز اور پارک سیکریٹریٹ ہے وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی یہ لوگوں کی خواہشات ضرور ہوگی لیکن دیکھیں بات یہ کہ consensus کے یہ تو ہم لوگ تیار ہیں رانہ صاحب رانہ صاحب معزل کے ساتھ میں آپ کے بات کاٹ رہا ہوں یہ discussion وزیراعظم ہاؤس کیا گرد و نواہ میں نہیں ہوتی اگر ہونی ہوتی ہے یہ کہیں بہت دور ہوتی ہے وہاں میں نہیں ہوتی ہے نہیں میں کچھ کہنا چاہوں گی یہ غریضہ میرے خال سے میرے خال سے وہاں بھی نہیں ہو رہی لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے consensus میں believe کرتے ہیں جب پرائیم منسٹر شباز شریف opposition leader تھے وہ تب بھی کہتے تھے مساقہ معیشت کرو اس چیز میں کون نہیں believe کرتا اس میں فرد واحد خان صاحب کی بات سنوں گی ان کی جو سیاست ہے اس میں وہ perfect ہے اور باقی سب جو ہے وہ خراب ہیں اور ان کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا غریضہ صاحب you were saying something جو اید پھر ہو سکتا ہے کہ discussion تب شروع ہو جائے تب بھی تو ہو سکتا ہے اچھے یہ کل سوابی جلسے کیا بات کر رہتے ہیں موصل کے یہ پوائنٹ highlight کرنا چاہتی تھی جو میں نے کم از کم نوٹ کیا بطور صاحب کہ سپٹمبر پلان وہاں سے کوئی سامنے آیا ہے سپٹمبر پلان نے ایک طرح سے فیٹن کیا کہ ہم سپٹمبر میں ڈی ٹوپ پی جلسہ کریں اب وہ جلسہ اگر ہو جاتا ہے تو کیا وہ صرف رو پوشت تھے وہ ایک گم سے منظر آم پہ آگئی اور کہنے لگی کہ سپٹمبر تک اگر خان کو رہا نہ کیا تو ہم پھر اڈی آگا تک مارچ کریں گے تو کوئی سپٹمبر پلان کی میرے خیال ہے کھٹوڑی پک رہی ہے پاکستان دری کے انسا آپ کے ذہن میں کہ سپٹمبر میں سپریم کورٹ کی چھٹیاں بے ختم ہونے والی ہیں ابھی میرے پرگرام میں آپ کے پرگرام میں تشریف رانے سے پہدے جو میرے پرگرام میں پی ٹی آئی کے موجود تھے میمبر تو وہ بھی کہہ رہا تھے انہوں نے تو آن ریکارڈ کہا کہ سپٹمبر رانے دے ان کو لگ پتا جائے گا ہم تو سپریم کورٹ کی چھٹیاں فتم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ کوئی سپٹمبر پلان تو ذہن میں ہے پاکستان طریقے انصاف کے لیکن وہ فل فل نہیں ہو سکے گا یہ میری پرسل ریڈنگ ہے میرے پرسنل انالیسیز ہے اور جو نیشنل گورنمنٹ ہے وہ محمود اچھکزئی کی طرح سے تجویز آئی ہے سب اس کو اب بلکل بھی سنجیدہ نام ہے تو اس حد تک رانہ احسان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فلحال کوئی نیشنل گورنمنٹ کی نہ تو حکومت کے اندر نہ ہی حکومت کے دیگر حقوں کے اندر کہیں پر بھی کوئی سوچ پائی جاتی ہے ایسا فلحال نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا شیباز شریف جب 16 مانس کے لیے آئے تھے تو ان کا انٹرویو جیو نیوز پہ ہوا تھا انہوں نے وہاں کہہ دیا تھا اس وقت بھی وہ نیشنل گورنمنٹ بنانے کے حامی تھے سان پی ٹی آئے ویڈاوٹ پی ٹی آئے تو میرا خیال ہے کہ شیباز شریف کی وہی سوچ ابھی بھی شاید برقرار ہے دوسرا نہیں حضر پجوتا صاحب نے جو مجھ پہ الزامات لگائے ہیں میں ان کا جواب دینا چاہوں بھی یہ الزامات نئے نہیں ہیں پاکستان طریقے صاحب کے لیے کی طرف سے میرے لیے نہیں حضر پجوتا صاحب پاکستان طریقے کے صاحب میں نئے ہیں میں ان کا احترام کرتی ہوں یہ میرا احترام کرتے ہیں کہ نہیں وہ آپ نے ان کی گفتگو میں دیکھ لیا مطابق صحافی میرا this is my liberty this is my rights کہ میں اپنا انالیسز رکھوں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے آپ کسی کو suppress and oppress نہیں کر سکتے کہ جی آپ نہیں میری مرضی کا انالیسز رکھیں گی میری مرضی کا فیلن رکھیں گی میری مرضی کی خبر دیں گی ایسا نہیں ہوتا اسی لیے آپ کا جب حکومت ہی پاکستان طریقے انصاف کی 2018 سے 2021 یا جس وقت تک بھی اس میں پریڈیٹر پریس پریڈیٹر کا خطاب ملا تھا عمران خان کو جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی حکومران کو نہیں ملا اور اب تک نہیں ملا اور ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو جو کچھ ہوا میں نے پرسل ہی جو کچھ فیس کیا آج تک فیس کرتی ہوں پاکستان طریقے انصاف اور ان سے اسوسییٹیل جو ڈیجیٹر ٹیررسٹ ہیں جس طرح سے مجھ پہ وہ اٹیک کرتے ہیں ڈیجیٹر ٹیررسٹ ایکسیٹل یہ ٹیررزم نہیں تو یہ اور مربانی فرمائے ڈیجیٹر دہشت گرد نہ کہیں پھر میں کوئی بات کروں گا تو پھر آپ کو بری لگے گی یہ کوئی مناسب الفاظ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں سر یہ یہ ویسے نہیں بھائی یہ الفاظ تو آئیس پی آر کی جانب سے بھی بار بار استعمال ہوتے ہیں فوج کے پریس لیز میں لفظ آتا ہے کہ ڈیجیٹر دہشت گردی ہو رہی ہے اب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت تو غلط استعمال ہوتے ہیں نا غلط استعمال ہوتے ہیں نا یہ ہی ہم بات کریں کہ اپنے لوگوں کو اگر کوئی جو ہے وہ کسی کی پولیسی کی اوپر کریٹسائز کرے گا کہ یہ ہر ادارے کو اپنی جرسڈکشن میں رہنا چاہیے اگر کوئی بات کرے گا تو آپ اس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی صحافی بات کرے گا تو آپ اس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں آپ ہی کہا نہیں بھائی آپ خود بھی تو یہ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے نہیں بھائی آپ نے خود بھی تو ابھی غریضہ فاروقی صاحبہ میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں نے الزام نہیں لگایا جو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ نے کہا جی میں تو ان کو صحافی مانتا نہیں ہونا جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک نا نا میں نے یہ کہا کہ ایک صحافی جو ہوتا ہے آپ مجھے بتا دیں صحافی کی کیا definition ہوتی ہے کہ غلط اور صحیح دونوں خبریں دینا یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک طرف سے یہ آپ criticize کریں تو پھر اس میں نہیں آتا تو میں نے یہی گزارش نایم صاحب سنیے ان کے اوپر بھی اٹسائز کریں وہاں پر آپ صاحب لگائیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا اور ہمیں آپ کہیں کہ دشت گرد ہیں تو ہم تو بولیں گے ہم تو بات کریں گے نہیں اب وہ آپ غریضہ فاروقی صاحبہ سے یہ سننا چاہتی ہیں کہ وہ یہ کہیں عمران خان صاحب وہ کہہ دیں گے عمران خان صاحب ان کو اس میں کیا مسئلہ ہے وہ کہہ دیں گی نہیں نہیں دیکھیں خان صاحب نہ کہیں لیکن بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے بات کرنی ہے تو پھر دونوں پہلوں کے اوپر بات ہونی چاہیے تو یہ گزارش کر رہا ہوں میری تو کوئی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے لڑائی ہونے میں نکلی ہے سر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں جی کہ یہ پہلے بھی نکلے اور انہوں نے تحشت گردی پھیلا دی انہوں نے نو مئی کروا دیا کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے ہم نے جو درخواست دی ہے کیوں نے اسی سٹیڈی فوٹیجز لائی جائی اب میری بات سب میری ایک گزارش سن لیجی اگر نو مئی والا ہی واقعہ ہونا تھا امران کھان کی اوپر تک لانا عملہ ہوگا سب ایک گزارش سن لیجی یہاں پہ پاکستان میں نائم سب سن تو لیجی سب سن لیجی میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بات تو پلیز سارے سیاستدانوں کو نہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں صحافیوں کو بھی کہ یہاں پہ کسی بھی صحافی کو صحافی کہلانے کے لیے کسی سیاستدان کی کسی اور انکر کی کسی صحافی کی سیٹفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے غریضہ فاروقی کو کسی ہم میں سے کسی کے سیٹفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صحافی ہے یا نہیں ہے ایک بات کسی کو ڈیجیٹل دشتگرد کہنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہماری طرف سی بڑھا کلیر یہ سروں کی رائے ہیں نا تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی نیوٹرل ہو وہ آسی انجنی چلن دینا آج چلے میں ایک بریک لے لوں میں ایک بریک لے لوں اس پر وزید ناظرین بات کرتے ہیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین بیلکم بیک آفٹر دی بریک ڈیجیٹل دشتگردی اور صحافت کے سیڈفکیٹس کے حوالے سے بات ہو لی غریضہ صاحبہ کچھ کہنے جا رہی تھی میں بریک تو مجھے جانا پڑا ہے غریضہ صاحبہ پلیز بی کوئک پھر میں نے آگے چلنا بولی آپ کیا کہہ دی نائن حضرت صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کہا جاتا ہے یا ذرباری صاحب کہا جاتا ہے اور ہمیں صاحب نہیں کہا جاتا تو میں کہہ دیتی ہوں کہ پی ٹی آئی صاحب اور پی ٹی آئی سے ایک آنٹس صاحبان یہ میرے خلاف ڈیجیٹل دشتگردی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے صاحب لگا دیا دوسرا میری تربیت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ چاہے میں ڈیجیٹل دشتگرد آپ ہیں اگر ایسا کہا جائے ہاں آپ کیوں ٹوئٹ کرتی ہیں آپ کیوں ججز کے خلاف کمپین کرتی ہیں آپ کیوں بیٹھ کر جو وٹس ایپ کے اوپر آپ کو میسے ملتا ہے آپ فوراں نہیں کر دیتی ہیں ڈیجیٹل دشتگرد تو پھر آپ ہیں بتائیں نظرہ کتر سے آتے ہیں ٹوئٹ آپ کو میں جواب دے دوں جی جی غریضہ صاحبہ گو ایڈ گو ایڈ پیس جی جی دیں یہ پاکستان طریقے صاحب صاحب کا کیونکہ نہیں صاحب نے اقراض کیا کہ ہمیں صاحب کیونکہ آجاتا پی ٹی آئی صاحب کا یہی طریقہ عباردات ہے کہ صحافیوں کو ڈس پیلٹ کیا جائے ان پر غلط سلط ہر کتن کے الزامات لگائے جائیں جتنے الزامات نائم صاحب نے لگائے ہیں میرے اوپر ہی ثابت کریں میرے سوال کے جواب دے دیں کسی بھی کوٹ آف لاو میں ثابت کریں کسی بھی کوٹ آف لاو میں ثابت کریں جتنے الزامات آپ نے لگائے ہیں آپ مجھے کسی بھی کوٹ آف لاو میں رہے جائیں ٹویٹ آپ کو میری ٹویٹ ٹویٹ میرے ٹویٹ کے جواب دے میرے جاتے پرابلم ہے ٹوینٹی پورٹین سے آپ کو پرابلم ہے نہیں جو میں نے پوچھا ہے شہری ہوں پاکستان کے شہری ہوں بیٹھا ہوں شوق کے اندر میرا آگ ہے آپ کسی جج کے خلاف بات کرتی ہیں ٹرولنگ کرتی ہیں پاکستان طریقہ نصاف کے خلاف آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ زہر اگلتا ہے آپ بتائیں نا کدھر سے آتے ہیں ٹویٹ آپ کو لکھے لکھائے پھلانے کی جداد ادھر نکل آئی پھلانے کی پراپٹی ادھر نکل آئی اس کی پراپٹی ادھر نکلے نہیں کوٹ آف لاو میں تو جائیں گے تو وہ تو دیکھیں گے نا آپ ادھر بتا دیں آپ بتا دیں کون بھیجتے ہیں کیا یہ صحافت ہے کیا آپ اسے صحافت کی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر ازامات کی لگا سکتے ہیں نہیں میں ازامات کی بات نہیں کہہ رہا جو ٹویٹ آپ کے ایک آنٹ سے ہوتے ہیں آپ ان کا بتا دیں میں اپنی صحافتی ذمہ داری اخلاقی اعتباہ سے نبھا رہی ہوں میں سے اپنا اپنی اینگ دے رہی ہوں میں نے آپ کی کسی بھی ایک بات پر میں نے آپ کی کوئی غلط ازام آپ کے اوپنے لگایا آپ مجھ پر ازامات لگا رہے ہیں میں ان کو سے ریبٹ کریں جو میرا حق ہے لیکر حق بھی ہے اور میرا بنیادی حق ہے آپ دیجٹل دشتگرد ہمیں کہہ رہی ہیں اس سے بڑی اور کیا چیز ہے چلیں آگے چلتے ہیں آپ نہینے ویلے ہیں فلاں فلاں ہیں میرے اوپر یہ ہوا آپ ہمارے لیڈو کے اوپر کیا کیا باتیں کر رہی ہیں آپ ہمیں دشتگرد کر رہی ہیں نہیں نہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں اور صحافت کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ کہہ رہی ہیں رانہ صاحب کی گفتو کو سنتے ہیں صحافت کے اوڑے میں خود کناہ لپیٹیں یہ غلط بات ہے جب آپ صحافت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو دونوں پہلوں کے اوپر بیس کرنی چاہیے دونوں طرف بڑا تلیر موقع ہمیں صحافی وہ پسند ہے جو ہمیں بھی کریٹیسائز کریں جو ہم نے غلط کیا ہمیں صحافی پسند نہیں ہے اسے صحافی نہیں کہا جا سکتا جو لکھے لکھائے ٹویٹ جس کو ہیں اور وہ ٹرولنگ کرے اور ایک ٹارگٹ کرے نائم صاحب آپ کے پاس یہ نائم صاحب اس چیز کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کیوں کو لکھے لکھائے ٹویٹ جس وہ آپ بتا دیں ان کو کہاں سے آتے ہیں غریضہ فاروق صاحب کو کہاں سے آتے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس کی اوپر ٹویٹ ہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں ثبوت جی کہاں سے آتے ہیں آپ لفظی خید نہ بنا کریں نہیں صاحب آپ لوئر ہیں پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان تو ایک احساب کے دور میں مونپلیٹکل اپکٹمائز کیا گیا اور اب عمران کان کی اماغ کی اوپر میری اوپر کیسز بنا دیئے گئے صاحبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا پھر آپ پر یہ ہو جائے گا انداز نہیں نہیں صاحب آپ وقیر ہیں احسابات تو کیا بات ہیں میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ وٹس ایپ کے لکھ جو ٹویٹ ہیں وہ مجھے بتا دیں کدر سے آتے ہیں آپ ان سارے اعظامات کے کوٹ آف لاؤ میں لے جائے مجھے رائے سے یو اندہ کوٹ پھر وہاں جواب دے دوں گی یہ تو ڈیمس میں لفظی خید نہ بنا کریں چلیس میں تو بیس جب صاحب آپ آگے جب کھچا بھی نہیں ہوگا لے جائیں کدر؟ اگر آپ کو ثبوت ہے تو لے جائنا آپ وقیر ہیں ادھر کھچا بھی نہیں ہوگا رانہ صاحب رانہ صاحب یہ ریمس میں لفظی اور کاغذی شیر نہ بنا کریں نہیں صاحب اور یہی چیزیں آپ کو لے ڈوبی انہی روئیے لے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا کہ آپ نے میڈیا کے ساتھ دیکھیں لے ڈوبی ہوتی ہی تو آیت پاکستان آپ نے میڈیا پر بھی حملہ کیا آپ نے پاکستان کے سبان آپ نے ریاکشن نہ دکھاتے آج ڈاکہ نہ ڈالنا پڑتا آج ایک جرم کو چھپانے کیلئی سو جرم نہ کرنا پڑتا رانہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا بڑی دیر سے وہ بیٹھے ہوئے ان سے مجھے سوال کرنے دیجئے رانہ صاحب یہ غریضہ صاحبہ نے ایک سپٹیمبر پلان کی بات کی اور یہ حقیقت ہے کہ کل اس طرح کی بات ہوئی تھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اگست کے آخری ہفتے میں یا ستمبر کے پہلے ہفتے کے اندر ہم لوگ آ رہے ہیں چاہے آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے بلکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے کہا تھا کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا تو آپ اب روکیں گے تو نہیں نا کیونکہ انہوں نے تو آلٹیمیٹم دے دیا اور وہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ ہے رانہ صاحب دیکھیں کوئی بھی اگر قانون اپنے ہاتھ میں دے گا تو حکومت اس کو روکے گی اور قانون کے مطابق روکے گی بات یہ ہے یہ کوئی سپٹیمبر کا یا اکتوبر کا پلان ہے یہ تو جب سے خان صاحب جیل میں یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے چھٹنے والے ہیں پھر اس کے دو ہفتے بعد وہ کہتے ہیں وہ چھٹنے والے ہیں پھر مہینے بعد چھٹنے والے ہیں تو یہ ان کی کوشش یہی رہنی ہے کہ یہ اس طرح اپنی سیاست کو زندہ رکھیں اس کو ہم سیریسٹی نہیں لیتے جہاں تک دیکھیں ڈیجیٹل دہشتگردی کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت بڑی ہیں ملک کے اندر دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے اس کے معاشی مسائل ہیں اور اگر آپ عوام کے اندر پروپوگینڈا کر کے جو پورا فائبر ہے سوسائٹی کا اس کو آپ سیاسی نفرت کے بیج اس میں بوہیں یا پولرائزیشن کا محول بنائیں تو آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو روکنا پڑے گا کیونکہ یہ ملک کو کمزور کر رہا ہے میں آپ کو اس کی مسائلیں دے دیتا ہوں اب بنو کے اندر یہ ایک ٹرینڈ چلا کہ جی پاک کفاج نے دو سو بندہ مار دی ہے جبکہ وہ جھوٹ تھا یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے اور اس کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو فروغ دینے دیں اور اس کی وجہ سے جو رانہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کیا کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں کیا آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کو منصوب کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو یہ تو اوورال اپلائے کرے گی نا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بڑے سوہانے کریڈٹ جاتے ہیں اب ان کو کریڈٹس کو اگر ہم گنتی تھوڑی دیر میں کر لیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ خط لکھتے ہیں تو کیا یہ ملک دوستی ہے یا ملک دشمنی ہے اگر آپ کا سوشل میڈیا جو ہے ایک منٹ سن لیں سوشل میڈیا آپ کا پانچ پانچ ہزار وہ خط ای میلز ڈالتا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کیا جائے تو کیا آپ ملک کو تگڑا کر رہے ہیں یا ملک کو کمزور کر رہے ہیں اب اس سے پی ایم ایل این کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا جی ایس پی پلس سے اس سے تو ملکی معیشت ملکی سلامتی ملکی ایکسپورٹ سے تعلق ہے تو آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں اگر آپ پاکستان کی فورن پالسی کے اوپر جھوٹا بیانیاں بناتے ہیں اور اس سے سیاسی مفاد لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بلکل پروپوگینڈا بیسٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل اس کو روکنا چاہیے اگر حقائق پر مبنی آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مارنے لگا ہے اور میرے پاس ویڈیو میں نے بنا لی یہ ریکارڈ کرا دی اور میں وہ ویڈیو تب ریلیز ہوگی اگر مجھے کوئی مار دے اور یہ سارا پروپوگینڈا آپ اس حد تک سیاست کو لے جاتے ہیں تو یہ بلکل اس کے اوپر حقائق کے اوپر مبنی رانہ صاحب مجھے اجازت دیجئے گا مجھے سر اجازت دیجئے گا مارنے کی جانت ہے کہ آپ نے بات کی عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا وزیر آباد کے اندر سب نے دیکھا سب نے کنڈیم کیا سر کنڈیم کی بات نہیں کر رہا بندہ پکڑا گیا بندہ گرفتار ہو گیا بندہ گرفتار ہو گیا آپ کہیں کہ بندہ جو مل گیا اس کو نہیں میں نے ماننا میں نے اے بی سی ڈی ای ای ایف جی کو میں نے گرفتار کرنا ہے نہیں وہ تو آپ کی حکومت تھی پنجاب کی بھائی جان آپ کی پنجاب کا چیف منسٹر آپ کا تھا آپ تو تب بھی میڈیکل نہیں کرا سکے آپ تو میڈیکل نہیں کرا سکے کہ وہ جھوٹ ثابت ہو جانا تھا کہ گولی بھی نہیں لگی تھی آپ کو چاہیے تھا آپ میڈیکل نہیں کریا آپ نے کوئی میڈیکل پرائیوٹ ہسپتال سے نہیں ہوتا میڈیکل حکومت تھی جس جو آپ کی حکومت پنجاب تھی آپ نے جرک نہیں تھی کہ آپ میڈیکل اس پنجاب حکومت سے کرا سکتے جو آپ کی اپنی حکومت تھی اور آپ کی اپنی حکومت اتنی کمزور تھی کہ وہ ایف آئی آر نہیں کھارتی یہ تو آپ کی حالت تھی بندہ پکڑا گیا پھر بھی آپ سیاست کر رہے ہیں بلکل آپ کی حکومت تھی پنجاب کے اندر کون تھا جو صدر آپ نے جس کو صدر آپ نے بنایا تو پتاتے نا پتاتے تب تب آپ ایسے چو کو فارق کرتے ڈی پیو کو فارق کرتے جب آپ کچھ کر نہیں سکے عمام کو آپ جو ہے وہ اس پہ الزام لگا رہے میرا کوئی خدا کا خوف کریں کوئی پروپاگینڈا کی اوپر کوئی بریک لگا ہے جھوٹ کی سیاست پہ بریک لگا ہے رانہ خواب یہ چیخوں کا مقابلہ ہے اگر چیخوں کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا فائدہ ہوگا کوئی توڑ پوڑی ہو کوئی بندہ مرا ہو کوئی کسی غذاب کچھ ہوا پرامن جلسہ تھا پرامن ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور فلاب جلسہ تھا اس کا ہے کہ جو دھانلی ڈاکہ کیا گیا ہے آٹھ فروری کو اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے رانہ صاحب میں رانہ صاحب سے سوال کروں مجھے اجازت دیجئے گا لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے حاج امتیاز میں نے میں حاج امتیاز میں نے مقابلین سے ان کو اغواق کیا گیا ہے اور آزم رزیر تارہ دیزر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اغواق ہیں ان کو پچاس لاکھ روپے دے دو بندہ غیب کر دو پچاس لاکھ روپے ان کے گھر والوں کو دے دو تاں کہ کوئی بات ہی نہ کرے یہ کیسی بات ہے اور کیسی یہ قانون کی بالت میں رانہ صاحب سے سوال کر لوں اجازت دیجئے گا رانہ صاحب آپ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ تو ہوا آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے پرائیوٹ ہسپیلل سے میڈیکل کیوں کرایا وہ کہیں سے بھی کروایا گولی تو لگی نا سر انہیں چوٹ تو لگی ہے انہیں وہ پورے دنیا نے دیکھا ہے اب آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے یہ تو آپ نے بالکل عجیب بات کر دی کہ نہیں اس کو پرائیوٹ ہسپیلل سے کیوں جا کے میڈیکل کر رہا ہے منصور صاحب نہیں دیکھیں سرکاری میڈیکل ان کی اپنی حکومت تھی وہاں سے کرانا چاہیے تھا بات یہ ہے کہ جس نے گولی چلائی وہ گرفتار ہو گیا وہ آج بھی جیل کے اندر ہے لیکن انہوں نے اس پہ بھی سیاست کی اس کے بعد انہوں نے اس کو کتنا نچوڑا آپ دیکھیں میں وہ جو زلے شاہ ان کا ایک ورکر تھا وہ اس کی اوپر انہوں نے کتنی سیاست کی اس کی ڈیتھ کی اوپر تو انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس ملک کے اندر پرابوگینڈا ایک ملک کے اندر ایک نفرت کی فضاء چاہے وہ اداروں کے سربراہ تو پھر کیوں لوگ کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ اگر وہ پرابوگینڈا ہی کرتا ہے ملک کے پرابوگینڈا کیوں کھڑے جائے گی اور بلکل دیکھیں کون ساتھ ہے آپ کو ایک تہائی ووٹ پڑے نواز شریف کون کی آخری امید اپنے حقے سے آ رہا ہے سوٹ فیصد کرنی ہوا نیشنل ایسنگی میں اور نیچے آئی ووٹ باقی جماعتوں کو انہوں نے ڈالے اور آج بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ وحد 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 جو اس ملک کے اندر جنہوں نے سیاسی کلچر تباہ کیا ہے جو نفرت کی ایک سیاست کو جو ہے وہ پوری پروان چڑھائی ہے اور ابھی بھی ملک کے اندر فساد کی ایک وہ وجہ بنے ہوئے ہیں کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک میں پولٹیکل اور اکنامک مجھتے بلے کیا اور آپ دیکھ لیں منصور صاحب جے جے کہ جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے بہتر ہوگی سر یہ واقعی عمران خان صاحب کی گرفتاری کو ایک سال ہو گیا معیشت بہتر ہو رہی ہے یا معیشت خراب ہو رہی ہے خوشحالی آگی ہے جی بل بھی کم ہو گیا ہے پیٹرول بھی کم ہو گیا غریضہ فاروقی صاحب میں نے سوال غریضہ فاروقی صاحب جی جے غریضہ صاحبہ نائی صاحب نے بہت احترازات اٹھائے تھے جب ان کی ٹرن پر میں نے صرف ایک اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے ایک کمنٹ کیا تھا سو اب نائی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو درمیان میں انٹرپ نہ کریں مجھے جواب اپنا دینے تھے جب لو عمران خان صاحب آپ کے حوالے کریں گے پھر نائی صاحب جواب دے دیوچھے گا کسی کی گرفتاری میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی بھی سیاسی گرفتاری یا غیر سیاسی گرفتاری سے پاکستان کی معیشت پر کوئی اثر پڑتا ہے لیکن ہاں صورتحال اس حد تک ضرور بہتر ہوئی ہے کہ جب عمران خان آزاد تھے تو اس وقت جو یہاں پر ہنگام برپا تھا جو یہاں پر غلغہ پاڑا برپا تھا پاکستان کی معاشرے کے اندر سورسل میڈیا اس کا ایک آئینہ تھا اس کا ایک میرر تھا کس قسم کی کالن کلوچ نہیں ہو رہی تھی اس میں فرق ضرور پیدا ہوا ہے نمبر وان لیکن سب سے بڑا فرق تو آپ کو پاکستان دلی کے انصاف کے اپنے اندر نظر آئے گا پارٹی کے اندر جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے اب نہیں ساتھ اس پر اعتراض کریں گے کہ آپ صرف پاکستان دلی کے انصاف اعتراض کیوں کرتے ہیں یا ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں نمام صحافی تو جناب جہاں پر چیز ہمیں خلط نظر آئے گی اس کو ہم خلط کہیں گے تمام کی نہیں بات کریں اب وہ آپ کے ساتھ اگر اسوسیئیٹڈ ہے تو ہم اس کو خلط کہیں گے لیکن صافی یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر میشہ درست نہیں ہے بجلے کے پھر اگر زیادہ آ رہے ہیں مہنگائی اگر بڑھی ہوئی ہے بیروزگاری پہ اگر حکومت کابو نہیں پا رہی تو میں نے ہم سب صحافیوں نے شہباز شریف کے غورمت پہ اسی طرح سے تنقید کی ہے لیکن مسئلہ پاکستان طریقے احساب کا یہ ہے کہ ان کو رکھتا ہے کہ جب آپ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے جائیں تو پھر آپ صحافی ہیں اگر آپ اپنے غریضہ صاحبہ یہ جو غریضہ صاحبہ یہ ابھی آپ نے آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اس پہ تھوڑی روشن ڈالے سمجھائیے کیا مطلب منصور خان صاحب اب آپ یہاں پر وہ کہتے ہیں شرارت کرنا آپ کی عادت ہیں آپ پڑے شرارتی ہیں اچھا جی میں شرارت کرنا آپ چھوڑ دیجئے آپ مینا سیال ہے اس سے نہیں اٹھوڑی میں بگڑا ہوا بچوں اب میں یہاں پر کچھ کہنا ضرور چاہتے تھے لیکن وہ ناہیم صاحب پھر مائند کر جائیں گے پاکستان طریقے صاحب پھر مائند کر جائیں گے لیکن بھارات سوڑیے اس بات کو تو پاکستان طریقے صاحب کا آپ اس وقت حال دیکھ لیجئے نا مثال کے طور پر شریف صاحب مروت کا معاملہ لے ایک نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ ہم ان کو پارٹی سے نکال دیا بیس پر گوھر جو کہ چیئرمن وہ کہتے ہیں مجھے تو بتائی نہیں ہے اس معاملے کا باقی معاملات آپ دیکھ لیجئے لیکن ناہیم صاحب سے نا غریضہ صاحبہ میں ویسی شیئر کر رہا ہوں کہ جز دن یہ نوٹفیکیشن آیا تھا ناہیم صاحب آپ کو یاد ہے میں نے رات کو آپ سے بات ہوئی تھی اس دن جیسی نوٹفیکیشن آیا تھا میرے خیال میں اگلے آدھے گھنٹے میں میری آپ سے بات ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے ناہیم صاحب سے اس رات کو پوچھا میں نے کہا جی اوٹھنٹیک ہے یہ یا جالی ہے تو مجھے ناہیم صاحب نے کنفرم کیا یہ اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کی ناہیم صاحب بیٹھے میں یہ انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ وہ آتھنٹیک ہے ناہیم صاحب لیکن چیئرمن کیوں کہتے ہیں سر چیئرمن بیریسٹر گوھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ جالی ہے یہ واقعی پارٹی کس طرح چل رہی ہے چیئرمن آپ کا کہتا ہے جالی ہے آپ کہتے ہیں آتھنٹیک ہے یہ کیا معاملہ ہے سر اس کی اوپر ان کو ٹرمنیٹ کیا تو گوھر صاحب کو جب ٹرمنیشن کرنی تھی کیونکہ رات کے ٹائم یہ نوٹیفکیشن آیا تو انہیں اس وقت کوئی نہیں اطلاع دی کی ٹرمنیشن سے پہلے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جلدبازی میں یا اس میں مزید کنسلٹ کر کے خان صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے تو اس معاملے کو سلجانے کی طرف جایا جائے تاکہ معاملات آگے جو انٹرنل ہیں انٹرنت بگڑے نہیں اور اس سینس کے انتروں انہوں نے بات کی تھی اوورال جو نوٹیفکیشن اب مجھے کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی پہ نعیم صاحب نعیم صاحب آپ کو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں براہ مہربانی ان کو ایک برے سن لیجئے گا براہ مہربانی ان کو ابھی سے بتا دیجئے کیا وہ ایک اور یوٹن کے لئے تیار ہو جائے ہیں یا نہ ہو کون جی لوگ شیرد المروت کے حوالے سے کہیں آپ لوگ آگے چل کے یوٹن تو نہیں لینے لگے بلکل تیار ہوں یوٹن تو سب سے یوٹن تو سب سے بڑا جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے لیا جو کہتے تھے جمہوریت کی باتیں کرتے تھے بوٹ کو عزت دو بوٹ کو عزت دو پھر یوں کر کے بوٹ پکڑ لیا یوٹن تو انہوں نے لیا اور ہمیں یہ کہنا کہ ہم دہشتگرد ہیں دیکھیں انہوں نے کتنے جلسے کیے انہوں نے کتنے جلسے کیے سامنے کا بھی کہا کہ آپ جلسے اتجاج نہ کریں پیٹی آئی کی بھی جلسے ہر ایک کو جلسے تھی کسی کو پر کلپابندی نہیں تھی مصرحی صرف یہ ہے کہ ڈاکہ ہے اور اینو سی اینو سی ہمارا حق ہے ہمیں اینو سی دی جائے ہم نے جلسہ کرنا ہے اور اگر اینو سی کی آر کے اندر جان پوجھ کر ڈیلے کیا جائے بار بار یہ کہا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نکلیں گے ہم کریں گے اتجاج جو ہمارا حق ہے اور اتجاج کرنے سے کسی کو کیا مسئلہ ہے اگر ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بلکل اندھے ہو کر چلائے جائیں تو کیا کوئی بات بھی نہ کرے کیا کوئی کریٹسائیٹ بھی نہ کرے نئیم صاحب یہ بتائیے اور محیشت اس صورت میں نہیں آتی جب آپ کی چور حکومت بیٹھی ہوتی ہے محیشت اس صورت میں استقام میں آتی ہے جب عوام کی حکومت ہوتی ہے جس کو عوام نے بوٹ دیا ہوتا ہے جس کو عوام کی رائے کے سامن پر خیب کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے فارم سنتالیس کے مطابق بٹھا دو پوری دنیا تو آپ کے اوپر اتبار نہیں کرتی انہوں نے آپ کے پاس خاک انویسمنٹ لے کر آنی ہے وہ کیوں نہیں آپ کے اتبار نہیں کرتی آپ نے ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا ہوا ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو اقتدار ہی نہیں ملا ہوا نایم صاحب سوال تو لینے بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ غریضہ صاحبہ نے ابھی ابھی ہمیں جو تھوڑی دے پہلے آپ لوگ کے ستمبر پلان کے حوالے سے بتایا کیا ستمبر پلان ہے جناب کیا کرنے لگے ہیں ستمبر میں آپ لوگ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ستمبر کے اندر جو اعلان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلسے کا کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے کوٹ آف لا سے رجوع کیا ہوا ہے لاہور میں بھی ہم نے چودہ انگست کے لیے جزد مانگی ہوئے کہ ہمیں چودہ انگست کے اوپر جلسہ کرنے دیا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا سوابی میں ایک پرامن ہوا اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر آپ نے دیکھا کہیں پر گملہ نہیں ٹوٹا صرف ایک اس آڑ کے اندر وہ نو مہی والا جو سر وہ لاس ٹائم نینک شاہب جب آپ لوگ اسلام آدھائے تھے کیونکہ پنجاب میں ہماری مجورٹی ہوتی جس کو منورٹی کے اندر تبدیل کر دی گئے تو یہ ساری صورتحال ہم نے یہ ہی کہا ہے کہ ہم اگر ہمیں نہیں یہ تین چار جگہوں روات ہو گیا تین چار ہم نے آپشن دیا ہے کہ اگر ان کے اوپر اجازت نہیں ملتی نہیں انو سی دی جاتی تو پھر ڈی چاک کے اندر وجل سکیا جائے گا اور اگر دھرنے کی طرف جانا ہوا تو جو لائے عمل پارٹی بنائے جو اعلان کرے گی اس طرف انشاءاللہ جائیں گے رانہ صاحب سن رہے ہیں آپ آپ سن رہے ہیں یوں کہہ رہے ہیں اگر جانا ہوا تو وہاں بھی جا سکتے ہیں دیکھیں جب خان صاحب باہر تھے اور خان صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے تو تب بھی پوری قوم نے دیکھا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں وہ تین گھنٹے لانگ مارچ چلتی تھی اور ساتھ والے محلے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ لانگ مارچ چل رہی ہے تو یہ کس کو یہ کیا ابھی سوابی کا جلسہ پورے پاکستان سے انہوں نے لوگ کٹھے کیے اور پھر دیکھیں کیونکہ ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اس لیے امبر کروا ہے جو ایک انتشاری ٹولہ جن کا پلان ہی انتشار پھلانا ہے اس کو دیفنیٹی اجازت نہیں دی جا سکتی کریں یہ جلسے کریں کوئی مسئلہ نہیں سوابی میں انہوں نے کیا فلاپ جلسہ تھا کوئی پورے پاکستان سے انہوں نے کتنا بڑا وہ لائٹوں کی اوپر یہ جلسہ تھا وہاں لائٹیں اینڈ تک جلائی ہوئی تھی کہ ایسی لوگ آئے کہ جلسہ بہت بھرپور ہے لیکن جلسوں سے دیکھیں اور دھرنوں سے حکومتیں نہیں گرتیں یہ پاکستان کی بڑا تھا یہ چھوٹا تھا قرائے کے لوگ نہیں تھے ایک سو چھوٹیس نہیں وہ پوری انتظامیاں کے پی کیے کی ان کے سارے سرکاری ملازمین سارے ٹیچر سارے وہاں کے پٹواری جو بھی وہاں کے تحصیل دار سارے گھٹے کی ہوئے تھے رانہ صاحب ایک سوال یہ آپ کے پاس آثنٹیک انفورمیشن ہے کہ ان کے جلسے میں پٹواری بھی آئے ہوئے تھے دیکھیں اب یہ اسی طرح سنائے کہ وہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ دبا کے آئے ہوئے تھے اور اس میں پٹواری بھی شامل تھے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پٹواری میں نے کہہ دیا لیکن ضرور وہاں کے جو پٹواری کے جو ریلیونٹ جو وہاں جو آفسر ہوگا وہ ضرور وہاں شامل ہوگا تسیل دار یا نیب تسیل دار اس میں کیا کرنا ہے غریضہ صاحبہ وہ ایک ہمارے دوست ہیں حسن عیوب صاحب وہ دریائے راوی کے حوالے سے اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے تو دریائے کی موجوں کے حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے دریائے میں چین ہی چین ہے یا دریائے بے چین ہے حسن عیوب صاحب کا ایک ٹریڈ مارک ہے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں تو آپ حسن صاحب کو اپنے پرگرام میں لیں تو پھر آپ ان سے جاننے کی کوشش کریں لیکن مجھے بہرحال فلحال کوئی حکومت کو خطرہ نظر نہیں آتا اور جتنے بھی جو حلقے ہیں ظاہر سب سے ملقاتیں ہوتی رہتی ہیں سب سے بات ہوتی رہتی ہے ہماری فلحال تو اس حکومت کو یا سپٹمبر پلان یا آکٹوبر پلان یا جو بھی امیدیں باندھ لیں اب ادریائے سے پاکستان طریقہ صاحب نے امیدیں باندھ لیں اس سے پہلے سٹاپلشمنٹ کے ساتھ امیدیں تھیں بلکہ اب دوبارہ سے سٹاپلشمنٹ کے ساتھ پہنچ کے پاؤں پکڑنے پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ماف کر دیں اور ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں ہم صرف آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور آپ دوبارہ سے ہمارے باپ برنے کو تیار ہو جائیں دوسری چیز جلسہ کرنا کسی بھی سیاستی جماعت کا بنیادی حق ہے ہر شہری کا یہ حق ہے آئین کے تحت لیکن کچھ آپ کی معاشر بھی کچھ آپ کی سماجی اقدار ہوتی ہیں پہلے پاکستان طریقہ صاحب نے جلسہ کرنے کے لیے محرم الحرام کا جو انا وہ چوس کیا عدالت نے آپ کو کہا کہ جی محرم ہے اور آپ اس کا احترام کریں اور آپ جلسہ محرم کے چیلم کے بات کریں عدالت کی کہنے پھر پاکستان طریقہ صاحب کو ریالائز ہوا کہ ہاں ہمیں محرم کا احترام کرنا چاہیے پھر ثبابی کا جلسہ پوری قوم صورت میں تھی پانچ اگرس یوم کشمیر تھا میں بطور کشمیری مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ آپ بڑی بڑی مسکراہتوں کے ساتھ اور آپ بڑی ہندہ گردی باری لینگویج کے ساتھ اور آپ ایک جشن منا رہے ہیں اور آپ ترانے چلا رہے ہیں یہ آپ گانے چلا رہے ہیں پانچ اگرس ہے کشمیوں کے طور جب جہتی کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور آپ خوشی سیلبریٹ کر رہے ہیں یہ کیا طریقہ تھا مطلب کچھ تو آپ اپنی کوئی کوئی کچھ تو پولیٹیکل سٹاریجی گریدہ صاحبہ ویسے وہ خوشی تو نہیں سیلبریٹ کر رہے تھے وہ تو خان صاحب کا ایک سال میں جیل میں ہونا میرا خیال میں اس کے اوپر احتجاج تھا وہ ایک قسم کا بہت بہت شکریہ غریضہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا رانہ احسان افضل صاحب نعیم حیدر پنچوتا صاحب بہت بہت شکریہ میرا وقت ناظرین ختم ہو گیا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ